آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اپنوں اور پرائیوں کی پیش گوئیاں جاننے والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس میں ہوں سادیہ زفر آپ مجھے انسٹاگرام پر فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آپ نے وہ شیر تو سنا ہوگا نگاہے ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آج سے آٹھ نو صدیوں قبل ایک اللہ والے گزرے ہیں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے آٹھ سو پچاس سال قبل ایسی حیران کن پیش گوئیاں کی جو آج کے زمانے پر صادق آتی ہیں انہوں نے اپنے اشار میں یہ پرڈکشن کی تھی کہ برسگیر پر انگریزوں کی حکومت صرف ایک صدی تک قائم رہے گی تو ان کے اشار پر لارڈ کرزن نے پابندی لگوا دی تھی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے پہلے نہ صرف قیام پاکستان کی پیشن گوئی کی تھی بلکہ اس ملک سے اللہ نے جو کام لینے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیا ان کے اشار کے مطابق ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور بہت زیادہ شورش اور خون خرابہ ہوگا بلاخر مسلمان دار السلام میں امان حاصل کر لیں گے انہوں نے اپنے اشار میں پینسٹھ اور اکتر کی پاک بھارہ جنگ کا بھی اشارہ دیا کہ پینسٹھ کی جنگ سترہ دن چلے گی اور مومنوں کو اللہ فتح دے گا وہ اکتر کے سکوت دھاکا اور منگلہ دیش کے قیام کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا جس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر کہہ ٹوٹے گا ہم سب کے علم میں ہیں کہ قیام پاکستان کے ٹھیک 23 سال بعد مشرقی پاکستان ہم سے کٹ کر منگلہ دیش بن گیا تھا اس موقع پر بھارتی پردان منتری اندرہ گاندی نے بڑے تکبر سے کہا تھا آج نظریہ پاکستان کو ہم نے خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے حضرت نعمتاللہ شاہ ولی کی پیشنگوئیوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے ان کے مطابق پاکستان کو ایک زبردست جنگجو لیڈر ملے گا پہلے پہل تو پاک بھارت جنگ میں پاکستان اٹک تک خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے کئی علاقے کھو بیٹھے گا لیکن مسلمان جنگ جاری رکھیں گے جس کے بعد پورے ہندوستان کو وہ فتح کر لیں گے اس فیصلہ کن جنگ میں پاکستان کی مدد منگول کریں گے دوستو یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس زمانے میں چینی قوم کو منگول کہا جاتا تھا آج کے معروضی حالات پر نظر دڑائی جائے تو چین ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے برے سقیر پاکوہنگ کے نامور خطیب اور سیاسی رہنما سید اطاولہ شاہ بخاری چونکہ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے یہی وجہ تھے کہ ان کے احرار پارٹی کے آل انڈیا مسلمڈی کے اکابرین سے سیاسی نویت کے اختلافات تھے مگر قیام پاکستان کے بعد انہوں نے یہ مقالفت ہی نہیں بلکہ سیاست بھی ترک کر دی آزادی کے بعد سید اطاولہ شاہ بخاری امرت سر سے ہجرت کر کے ملتان آ کر رہنے لگے اس وقت پرائم منسٹر لیاقت علی خان کے منسٹر راجہ غنزنفر علی خان نے کہا تھا کہ اب وہ زمانہ بیٹ گیا کہ جب بخاری لوگوں کو قرآن سنا سنا کر بے وکوف بناتا تھا تو جناب پھر اس کے جواب میں سید اطاولہ شاہ بخاری نے کہا پاکستان میں حکمرانوں کے ہاتھوں دین کا انجام انتہائی بھیانک ہونے والا ہے میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان حالات میں ہندوستان میں مسلمان اور پاکستان میں اسلام نہیں رہنے دیا جائے گا شاہ جی نے پاکستان کے بارے ہی رہنے دیا جائے گا شیط ہی آئیے جانتے ہیں نمبر ایک ادھر مشرقی پاکستان ہوگا ادھر ایک ہزار میل کے فاصلے پر مغربی پاکستان ہوگا درمیان میں ہندو کی چالیس کروڑ آبادی ہوگی پاکستان کو تنگ کرتا رہے گا پاکستان کی حالت یہ ہوگی کہ بوقت ضرورت مشرقی پاکستان مغربی پاکستان اور مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کی کوئی بھی مدد کرنے سے کاثر ہوگا تمہارے دریاؤں کے پانی روک لیے جائیں گے جس سے تمہاری معیشت کو بڑا دھچکا لگے گا پاکستان میں صرف چند خاندانوں کی حکومت ہوگی اور پوری قوم ان کی رائعہ یہ طاقتور خاندان زمینداروں اور سنتکاروں کے خاندان ہوں گے جو اپنی من مانیوں سے غریبوں کا جینا بھی مشکل کر دیں گے پرنگی سامراج کے خودکاشتہ پودے نوابوں اور جاگیرداروں کے خاندان ہوں گے جو اپنی من مانی کاروائی سے غریب عوام کو پریشان کر کے رکھ دیں گے دشمن تمہارے درمیان کوئی نہ کوئی فساد ضرور پیدا کر جائے گا تاکہ تم قیامت تک چین سے نہ رہ سکو آج تلواروں اور لاتنیوں سے لڑتے ہو آنے والے دور میں بندوق اور توپوں سے لڑو گے انڈیا کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کانگریسی تھے میرے چینل پر ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب ایک موقع پر قائد آزم سے سوال ہوا کہ کانگریس میں علماء زیادہ ہیں اور مسلم لیگ میں کوئی عالم دین نہیں تو اس موقع پر قائد آزم نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا مسٹر تم کن کو علماء سمجھتے ہو سید حسین احمد مدنی عالم تو ہے مگر ان کی سیاست ایک ہی ہے کہ وہ انگریزوں کا دشمن ہے مفتی کفایت اللہ واقعی مفتی ہے اور کچھ سیاستدان بھی لیکن ابوالکلام آزاد نہ پورا عالم ہے اور نہ ہی سیاستدان آگا شورشکام شمیری نے اپنے ہفت روزہ چٹان میں مولانا ابوالکلام آزاد کا انٹرویو شائع کیا جس میں انہوں نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں چند ایک پیشن گویاں کی تھی مولانا آزاد کے مطابق جنا اور لیاقت علی خان جب تک زندہ ہیں اس وقت تک مشرقی پاکستان کا اعتماد متزلزل نہیں ہو سکتا لیکن دونوں رہنماوں کے چلے جانے کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ناراضگی اور استراب پیدا کر سکتا ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے لیے بہت طویل مدت تک مغربی پاکستان کے ساتھ رہنا ممکن نہ ہوگا دونوں خطوں میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں ہے سوائے اس کے کہ دونوں اعتراف کے رہنے والے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں مشرقی پاکستان کی زبان رواج اور رہن سہن مغربی پاکستان کے اقدار سے مکمل طور پر مختلف ہیں پاکستان کے قیام کی گرم جوشی تھنڈی پڑتے ہی اختلافات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے جو جلد ہی اپنی بات منوانے کی حد تک پہنچ جائیں گے عالمی قوتوں کے مفادات کی جنگ میں یہ اختلافات شدت اختیار کریں گے اور پاکستان کے دونوں حصے الگ ہو جائیں گے مشرقی پاکستان کی علیدگی کے بعد مغربی پاکستان خطے میں موجود تزادات اور اختلافات کا میدان جنگ بن جائے گا پنجاب، سندھ، خیبر پکتونخواہ اور بلوچستان کا قومیائی تشخص بیرونی مداخلت کے دروازے کھول دے گا وہ وقت دور نہیں ہوگا جب عالمی قوت پاکستان کی سیاسی قیادت میں موجود مختلف اناثر کو استعمال کر کے اس کے ٹکرے کر دیں گی جیسا کہ بلکان اور عرب ریاستوں کے ساتھ کیا گیا تھا اپنے انٹرویو میں مولانا بلکلام ازاد نے مزید کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے قیام سے ہی پاکستان کو بہت سنگین مسائل کا سامنا رہے گا جیسے کہ کئی مسلم ممالک کی طرح پاکستان کی نا اہل سیاستی قیادت فوجی آمروں کی راہ ہم بار کرے گی بیرونی کرزوں کا بھاری بوجھ ہوگا پڑوسیوں سے دوستانہ تعلقات کا فقدان اور جنگ کے امکانات ہمیشہ سے رہیں گے پاکستان میں سنتکار طبقے اور دولت مند افراد کے ہاتھوں قومی دولت کی لوٹ مار ہوگی ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے نوجوان دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کو فریب سمجھیں گے اور تب پاکستان کے نوجوان مذہب سے دور ہو چکے ہوں گے ہالنڈ کی نیشنل لائبریڈی میں حضرت بری امام سے منصوب ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک دن ہمارا یہ شہر تمام عالم اسلام کا مرکز بنے گا گوئی قریباً تین سو برس پہلے کی تھی صوفی برکت علی لدھیانوی فرمایا کرتے تھے ایک دن پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی اگر ایسا نہ ہوا تو میری قبر پر آ کر تھوک دینا مولانا سید حسین احمد بدنی نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی لیکن پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب پاکستان مسجد کی طرح مقدس ہے اور اس کی حفاظت فرض ہے مولانا اشرف علی تھانوی نے قیام پاکستان سے غالباً چھ سال پہلے اپنی بیوی کو وسیعت کی تھی کہ پاکستان بن جائے گا تم وہاں چلی جانا اور آخر میں میں آپ کے ساتھ آئی ایس آئی کے سربرا رہنے والے جرنل حمید گل مرہوم کی ایک پرڈکشن کے ساتھ اجازت چاہوں گی غازی افغانستان جرنل حمید گل کہا کرتے تھے ایک وقت آئے گا کہ دنیا کو پتا چلے گا کہ ہم نے امریکہ کو امریکہ کی مدد سے افغانستان میں شکاست دی میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ قیام پاکستان کی حمایت اور مخالفت کرنے والے تیس مسلم رہنماؤں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جرنل حمید گل مرہوم کے فیکٹس کے لیے یہاں نیچے اور عمران خان کے فیملی بیک گراؤنڈ پر ڈیٹیلڈ ویڈیو آپ کو یہاں ملے گی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر